میت کو شروع سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو انسی آرٹی کی کلاس سکس سے ایٹ تک کی آپ کو بک پڑھنی ہوں گی لیکن اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کس کا آگے اپیوگ ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا تو اسی کو ہم نے شروع کیا ہے کہ کلاس سکس سے ایٹ تک جو بھی جروری ہے کچڑا ہٹا دیں گے جتنا جروری ہے اتنا ہی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس سے آپ کی پوری میت اچھے سے کور ہو جائے گی جو پلیلسٹ میں آپ کو ملے گی میت کو شروع سے سیکھیں تو یہ آج سیکنڈ کلاس ہے اس کی جس میں ہم سکس کلاس کو کور کر رہے ہیں یعنی کلاس چھے کی انسی آرٹی کی بک کو ہم لے رہے ہیں اب یہاں پر دیکھئے آج کی دوسری کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں بڑی چھوٹی سنکھیاوں میں چھوٹا سا کونسپٹ تو کیا ہے یہ دیکھئے جیسے گنتی آپ لوگ پڑھتے ہو ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ نو اور نو کے بعد کیا آ جاتا ہے دس آ جاتا ہے دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اسی طرح سے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کرتے ہوئے کہاں تک ننیانبے تک ننیانبے کے بعد کیا ہوتا ہے سو آ جاتا ہے سو سے نو سو ننیانبے ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک ہزار آ جاتا ہے اور اسی طرح سے گنتیاں چلتی رہتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے نو ہے دو انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے تو دو انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے ننیانبے ہے تین انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے تو دیکھیں تین انک کی سب سے بڑی سنکھیا نو سو ننیانبے ہے چار انک کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے تو چار انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا نو 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 ہجار نو سو ننیانبے دیکھئے رٹنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اسی لئے میں بالکل جیرو سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یاد مت کریے گا کیول سمجھتے چلیے گا اور کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے تو ہم نے آپ سے کیا بولا ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک انکے کی سب سے بڑی سنکھیا بتائیے تو آپ نے کہا ایک انکے کی سب سے بڑی سنکھیا تو دیکھئے یہاں پر کیا ہے نو ہم نے کہا دو انکے کی سب سے بڑی سنکھیا بتائیے تو دو انکے کی سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے دو نو ہے ہم نے آپ سے کہا تین انکے کی سب سے بڑی سنکھیا بتائیے تو تین انکے کی سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے تین نو ہے ہم نے آپ سے کہا کہ چار انکے کی سب سے بڑی سنکھیا بتائیے تو چار انکے کی سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے چار نو ہے تو اگر ہم آپ سے پوچھ لے کہ پانچ انکے کی سب سے بڑی سنکھیا بتائیے تو دیکھیں یہیں سے کونسپٹ نکل رہا ہے کہ ہم نے ایک انگی کی پوچھا تو آپ نے ایک نو بنا دیا ہم نے دو انگی کی پوچھا تو آپ نے دو نو بنا دیا ہم نے تین انگی کی پوچھا تو آپ نے تین نو بنا دیا ہم نے چار انگی کی پوچھا تو آپ نے چار انگی بنا دیا اب اگر ہم آپ سے پانچ انگی کی بڑی سے بڑی سنکھیا پوچھیں تو آپ کیا کریں گے کیول پانچ نو بنا دیں گے تین چار پانچ ہم اگر آپ سے سات انگ کی بڑی سے بڑی پوچھیں تو آپ کے بل سات نو بنا دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ بڑی سے بڑی سنکھیا کیسے گیاد کرتے ہیں اب یہ جرا گنتی دیکھئے اس میں ہم آپ سے پوچھیں کہ سب سے چھوٹی سنکھیا ایک انگ کی بتائیے تو آپ کہو گے سر ایک انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا یہی ہے ایک ایک انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہے ایک ہے ہم آپ سے کہیں دو انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتائیے تو آپ کہو گے سر دو انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا دس ہے ہم آپ سے کہیں تین انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتائیے تو تین انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے سو ہے ہم آپ سے کہیں چار انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتائیے تو چار انگ کی سب سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے ایک ہزار ہے بات سمجھ پا رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر اگر ہم آپ سے کہہ دیں کہ سات انگے کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتائیے تو کیسے کریں گے یہاں پر کونسپٹ سمجھئے جیسے ہم نے دو انگے کی سب سے چھوٹی سنکھیا کہا تو آپ نے کیول ایک بنایا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں دو انگے کی کہا ہے تو اس سے ایک کم دو سے ایک کم کریں گے تو کتنا آئے گا ایک آئے گا تو آپ نے بس کیول ایک جیرو بڑھایا ہم نے تین انگے کی آپ سے کہا تو تین میں آپ ایک کیول کم کر دو کتنا آیا دو تو دیکھئے ایک لکھا اور دو جیرو بڑھایا ہم نے چار انکی کی کہا تو آپ نے کیا کیا چار میں سے ایک کم کر دیا کتنا تین آیا تو دیکھئے آپ نے تین جیرو بڑھایا مطلب ہم جتنے انکی کی کہیں گے اس سے ایک کم آپ کو کر دینا ہے اور اتنے ہی جیرو بڑھا دینا ہے جیسے ہم نے سات انکی کی آپ سے چھوٹی سے چھوٹی سنکھا پوچھی ہے تو کیول آپ کو ایک لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس سے ایک کم تو ساتھ سے ایک کم کرو گے تو کتنا آئے گا چھے تو آپ کو چھ وڑا دینا ہے دیکھئی یہاں دو چار دو چھے ہم نے آپ سے کہا پانچ انگی کی چھوٹی سے چھوٹی سنگє خیقت بتائیے تو آپ کو کیا کرنا ہے کیول ایک لکھنا ہے اور اس سے ایک کم ایک کم مطلب ایک دو چھار کرتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنے کو ملاکہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنگھیا کیسے گیاد کرتے ہیں اب دیکھئی کچھ کوششن ہے Will Santos کے لیے آپ بتائیے کر کے کیا آپ کو آیا کی نہیں آیا اس سے آپ کو پتا سکھ جائے گا دیکھیں یہاں پر پہلا کوششن لکھا ہوا ہے کہ پانچ انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا کون سی ہوگی تو جرہ بتائیے ہم کو ہم کو بڑی سنکھیا پوچھی گئی نا سب سے کتنے انکوں کی پانچ انکوں کی تو جتنے انک کی بڑی سے بڑی کیا کچھ کیا کر دو اتنے نو بنا دو تو ہم نے کیوال ایک دو تین چار پانچ نو بنا دیئے یہ ہو گئی پانچ انکے کی بڑی سے بڑی سنکھیا ہم نے کہا پانچ انکے کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتاؤ تو چھوٹی سنکھیا کیسے کرتے ہیں کیول ایک لکھتے ہیں اور جتنے انکے کی پوچھے گا اس سے ایک کم کر کے اتنے جیرو بڑھا دیں گے جیسے ہم کو پانچ انکے کی کہا ہے تو ایک کم مطلب کتنے چار چار جیرو آپ کو لگاتار بڑھا دیں ایک دو تین چار یہ ہو گئی ہماری پانچ انکے کی سب سے چھوٹی سنکھیا سات انکے کی سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے تو جتنے کہہ دے جتنے انکوں کی تو اتنے کیول کیا کرتے ہیں نو بڑھا دیتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ہو گئی سات انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا ہم نے کہا سات انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے تو یہ آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے بتائیے کیا ہے اس کا انصر تو چلیے ملتے ہیں اگلی کلاس میں اس کی نئے خوبصورت سے کونسپٹوں کو لے کر کے اور اسی طرح ہم لوگ لگاتار سیکھتے رہیں گے اور دیکھیں گے بہت جبردست آپ کی مہت ہو جائے گی ملتے ہیں اگلی کلاس میں بائی بائی ٹیک کیر